اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اپنے تمام ناظرین کو جو جاپان میں رہتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آواز حق جاپان ٹاک شو کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے یہ ہمارے دوست ہمارے مہربان جاپان کے انتہائی سینئر برزنسمن اور مسلم لیگ نون جاپان کے بنیادی عراقین میں سے ان کا تعلق ہے ان کا اخبار ہے جاپان میں آواز حق جاپان کے عنوان سے انہوں نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم لوگ جاپان میں تمام ایشیوز پر جو توجہ طلب ہو ان پر گفتگو کریں اور دوستوں حقائق پہنچائیں آج ہمارے اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے میرے ساتھ میرے پروگرام میں میرے بہت ہی عزیز دوست جناب محترم زہیر دانش صاحب ہے زہیر دانش صاحب ایک سینئر کولمسٹ ہے بہت اچھا لکھتے ہیں اور زبردست لکھتے ہیں یہ اور میں انشاءاللہ مل کر ہم اس پروگرام کو کنڈکیا کریں گے ہمارے آج کا جو پروگرام ہے وہ رویت حلال کمیٹی کے عنوان سے ہے جیسے کہ جاپان میں رہنے والے ہمارے دوست جانتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں سے جاپان میں دو رویت حلال کمیٹیاں کام کر رہی ہیں ایک ہے جناب مولانا سلیم الرحمان صاحب جو رویت حلال کمیٹی جاپان جاپان کی عنوان سے کام کرتے ہیں اور دوسرے ہے جناب محترم مقاری علی حسن صاحب جو ادارہ تجوید القرآن کے بانی ہے اور سرپرست عالی ہیں ایک ان کی ہے رویت حلال کمیٹی جاپان یہ دونوں کمیٹیاں جاپان میں کام کر رہی ہیں اور کچھ سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عید ایک جیسی نہیں ہو رہی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی اب ایک عید کچھ لوگ رویت حلال کمیٹی ٹوکیو کے ساتھ عید کی نماز پڑھتے ہیں ان کے اعلان کے مطابق اور کچھ لوگ جناب کاری علی حسن صاحب کی رویت حلال کمیٹی کے ساتھ عید کا اعلان کرتے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جاپان میں لینے والے پاکستانیوں اور دیگر ممالک کے مسلمان لوگوں میں کیونکہ یہ پاکستانی ہی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں جاپان میں کہ عید کب ہوگی تو انڈیا بغلہ دیش سیر لنکا اور دوسرے ممالک کے لوگ ہمارے ساتھ عید کرتے ہیں ہمارے اعلان کے مطابق تو آج ہم نے دعوت دی ہے ادارہ تجوید القرآن انٹرنیشنل جاپان کے روح روان جناب کاری علی حسن صاحب جو روح تعلان کمیٹی جاپان کے چیئرمین ہیں میں ان کو آواز حق ٹاک شو میں ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم سلام آپ نے ہمیں وقت دیا اپنی مصروفیات میں سے نظرین آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا پوائنٹ آف یو ہے روح تعلان کمیٹی کے حوالے سے چاند کے حوالے سے اور کیوں جاپان میں دو ہی دیں ہو رہی ہیں جناب صاحب آپ محقف بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آواز حق چاپان ٹاک شوک کہ ہم مشکور ہیں جنہوں نے آج کی گفتگو میں ہمیں بدھرو کیا اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے ہم تہہ دل سے آواز حق کے پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں شکریہ سر شکریہ سر کیونکہ انہوں نے جو آواز اٹھائی ہے اور یہ جو پروگرام شروع کیا ہے اس سے الحمدللہ بہت ہی بہتری آئے گی انشاءاللہ جیسے کہ ابھی آپ نے چند تقریباً اپنی گفتگو میں سوالات ہی کر دیئے ہیں جبکہ رویت ہیلان کے میٹی آپ کو یہ علم ہوگا کہ رویت جو ہے وہ دیکھنے کو کہتے ہیں رویت جو ہے ننگی آنکھ سے چاند دیکھنا اور ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ مولانا سلیم الرحمن صاحب بھی رویت ہیلان کے میٹی جیپان چلا رہے ہیں جبکہ مولانا سلیم الرحمن صاحب تو جاپان میں چاند دیکھتے ہی نہیں ہے تو رویت ہیلان کمیٹی کے وہ چلانے کے جو ہے وہ ایک عجب سی میرے ذہن میں سوال اٹھا ہے باہر کہے تیس ارسا تیس سال سے اکتیس سال سے مولانا سلیم الرحمن صاحب جاپان میں جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی بنایا ہے کہ جاپان میں اور بھی مسلم کمیٹی ہے تو صرف ایک ہی اعلان پر ہم اتنا عرصہ جو ہے وہ اپنے تحوار جو ہے ریدین اور جو کرتے آ رہے ہیں اور چند سالوں سے جو ہے وہ ہم نے رویت ہیلال کمیٹی جاپان جو ہے سے اعلان کیا تو یہ سب سے پہلے بات یہاں سے ہم اٹھاتے ہیں کہ سامائین کو جو بتانا ضروری ہے ہمارے مسلمانوں کے جاپان کے اندر کسی چیز کی کوئی قائد نہیں ہے الحمدللہ ان دو ورڈ میں ازادی ہے جاپان میں اس میں جاپان کے اندر نہ تو ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی پابندی یعنی کوئی قائد ہے نہ آزان کی قائد ہے نہ روزہ رکھنے کی نہ آئی دین کی یعنی کوئی بھی ہم نے اپنے اسلامی تہوار مانانے ہوں تو وہ ہم آزاد ہیں اس اسلام میں عرصہ تیس سال سے الحمدللہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمان صاحب کے پیچھے ہم بھی لبائے کرتے آ رہے ہیں لیکن کچھ عرصہ سے پہلے تقریباً دو ہزار نو سے جامع القرآن اسلام سے اندر تجول اقران وہ چاپان میں عملِ وجود میں آیا تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنی اتنی ذمہ داری نہیں سمجھتے تھے آپ ہی کی سبوں میں ہم مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمان صاحب پہ فالو کرتے آ رہے ہیں لبائے کرتے آ رہے ہیں لیکن جب ہمیں ذمہ داری اللہ تعالی نے مزید دے دی بڑھا دی تو ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داری بڑھ گئی اس ذمہ داری کو ہم جو ہے وہ نبانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہر بات کا اس کی جو ہے نہ تحقیق کریں مثال کے طور پہ یہ بات آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی کہ چاند کے سلسلے میں جو مولانا سلیم اور ایمان صاحب ملیشیا کو فالو کرتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں وہ کیوں ایسا کرتے ہیں تو اس سلسلے میں مولانا سلیم اور ایمان صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہوئی اور محترم ڈاپٹر شاہ حسین صاحب کی بھی گفتگو ہوئی اور یہ ایک دن یا دو دن کی گفتگوی نہیں ہے بلکہ کئی سال لگ ہے جس کے بعد ہم نے تحقیق کری تحقیق کی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جاپان میں چاند نظر آتا ہے اور جس کنٹری جس خطے میں مسلمان رہیش پذیر ہیں وہاں کے خطے میں اگر چاند نظر آتا ہے تو آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جہاں مسلمان رہیش پذیر ہیں یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر جو ہے وعیدین کرو چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو انتیس بھی شب کو چاند دیکھو اگر چاند نظر نہیں آتا تو تیس دن کی گنتی پوری کرو اگر تم پر بادل ہو اس وجہ سے اگر چاند نظر نہیں آتا تو تب بھی گنتی پوری کرو یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمائے تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو یہود النسارہ تھے جو کافر لوگ تھے وہ حساب کتاب پہ سارے سسٹم کرتے تھے تو جب جا کر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم فرمایا ارشاد فرمایا ہے وہ کیوں فرمایا ہے کہ ہم عیسائی یہودی یا کافر یہود بدس نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو اس ارشاد کے مطابق ہم اپنے تہوار روزے اور ای دن جو ہے وہ منائیں اور الحمدللہ تو مولانا سلیم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جاری ہوئی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ملیشیا کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ جب ان کا کہنا یہ ہے کہ جپان کے اندر سرزمین جپان میں چاند نظر نہیں آتا اس لیے ہم نے پوری تحقیق کری کرنے کے لیے ہم نے آواز اٹھائی گے تو اس میں انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کریں گے نظرین ہم بریک پی جار رہے ہیں پلیز سٹے ویڈ اس